سمجھ وادی پارٹی کے مخیہ اخلیش یادو اپنے ہی ایک بیان کی وجہ سے پھنس گئے ہیں چناؤ آئیوگ نے اخلیش یادو کو ایک نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے دراصل سپا چیف نے اتر پردیش ویدان سبہ میں ملی ہار کے بعد 29 ستمبر ہو کہا تھا کہ چناؤ آئیوگ بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہا ہے اور یو پی کے ہر ویدان سبہ سے مسلم اور یادووں کے 20,000 ووٹ ووٹر لسٹ سے ہٹائے گئے کچھ لوگوں کو تو ایک بوت سے دوسرے بوت پر ٹرانسفر کر دیا گیا اب چناؤ آئیوگ کیور سے اخلیش یادو کو 10 نومبر تک کا وقت ملا ہے اخلیش یادو کو اپنے ٹپڑی پر سبوت دینا پڑے گا اخلیش یادو نے کہا تھا کہ پوری مشینری نے مل کر سمجھ وادی پارٹی کو ملی ہوئی جیت کو بی جے پی کو دلوانے کا کام کیا اخلیش یادو نے کہا تھا کہ چناؤ آئیوگ سے ہمیں سب سے ادھیک امید تھی لیکن انہوں نے بی جے پی کے اشارے پر کام کیا سپا چیف کے مطابق اتر پردیش میں سرکار سمجھ وادیوں کی بن گئی تھی لیکن پوری کی پوری مشینری لگا کر سرکار چھینی گئی تھی